پیارے پیارے دوستوں ساتھیوں امید کرتے ہیں کہ آپ تمامی لوگ خیرے سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے اور جہاں آج ہمیں خاص ٹوپک پر بات کریں گے کہ آخر کار شہاب چوتر کو لے کر کے اتنی زیادہ واقعی فیلائی جا رہی ہے پیارے دوستوں ساتھیوں شوشل میڈیا کے ذریعے سے کافی تعداد میں شہاب چوتر کو لے کر کے افوا فیلائی جا رہی ہے جس میں کافی تعداد میں دکھایا جا رہا ہے کہ شہاب چوتر پاکستان میں انٹری کر چکے ہیں ایسے میں کافی لوگوں کے فون آئے کافی لوگوں نے ہم سے کانٹیک کیا اور بتایا کہ شہاب چوتر کا یہ آسفر جو ہے کافی زیادہ تیزی کے ساتھ چل رہا ہے آخر کار لوگ شہاب چوتر کو لے کر کے غلط طرح سے اپ ڈیٹ یا غلط طرح سے انفورمیشن کیوں دے رہے ہیں جبکہ اصل حقیقت یہ ہے آپ لوگ جانتے ہیں آپ لوگ کو خبر مل رہی ہے شوشل میڈیا کے حوالے سے کہ شہاب چوتر اس وقت باغہ بارڈر کروس نہیں کیے ہیں بلکہ وہ آفیا کٹس اسکول کے اندر بتایا جا رہے ہیں اور ابھی کچھ پروسیز چل رہا ہے جس میں ابھی کافی وقت لگ سکتا ہے یہ کلیر نہیں ہے کہ آخر کار شہابائی کو پاکستان کے اندر جانے کے لیے کب انٹری ملے گی اس کے باوجود بھی لوگ تمامی طرح کی اپ ڈیٹ شوشل میڈیا کے ذریعے سے دے رہے ہیں کہ شہاب چوتر جو ہے پاکستان میں انٹری کر چکے ہیں آخر لوگ اپنے فائدے کے لیے شہاب کو لے کر کے غلط طرح سے انفورمیشن کیوں پھیلا رہے ہیں غلط طرح سے انفورمیشن کیوں دینا چاہ رہے ہیں جبکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم یوٹیوب کا سارا لیتے ہیں کسی طرح کی خبر جاننے کے لیے کسی کی لوکیشن جاننے کے لیے یا کسی طرح کی اپجیٹ جاننے کے لیے لیکن یہاں پر معاملہ جو ہے ایک الٹا ہی نظر آ رہا ہے لوگ اپنے فائدے کے لیے شہاب چوتر کو غلط طریقے سے اپ ڈیٹ دیتے چلے جا رہے ہیں کہ شہاب بھائی پاکستان پہنچ چکے ہیں شہاب بھائی کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے یعنی تمامی طرح کی وہ اپ ڈیٹ جو کی لوگوں کو نہیں دینا چاہیے کیا لوگ پیسے کے لیے اس حد تک گر سکتے ہیں کیا لوگ پیسے کے لیے یہاں تک جا سکتے ہیں کہ غلط طرح سے انفورمیشن لوگوں تک پہنچانا اس طرح کی خبر دیکھ کر کے واقعی میں کافی زیادہ افسوس ہوا کہ لوگ شہاب بھائی کو لے کر کے غلط اپ ڈیٹ دے رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ شہاب چوتر کو کس طرح کی پریشانی ہے اور وہ کس طرح کی پریشانی کو لے کر کے پریشان ہیں کیونکہ ایک ایسا سفر جو کہ کنٹینیو تے کیا جا رہا تھا اور پھر اچانک وہ سفر رک جاتا ہے تو آپ اس شخص سے پوچھئے کہ اس کو کتنا زیادہ برا لگا ہوگا اس شخص کو کتنا زیادہ افسوس ہوا ہوگا لیکن لوگ یہاں پر اپنے فائدے کے لیے غلط طرح سے خبر پھیلا رہے ہیں انہیں یہ فرق نہیں بڑھتا کہ ہم کسی کو لے کر کے کس طرح کی خبر پھیلا رہے ہیں لوگوں کو صرف اپنی جیب بھرنے ہوتی ہے غلط طریقے سے ویڈیو بنانا اس سے پیسہ کمانا اور اپنی جیب گرم کر لینا یقینا دوستو ساتھیوں آپ جانتے ہیں کہ شہاب چوتر کا یہ سفر کس طرح سے شروع ہوا اور کس طرح سے چلنے لگا لیکن افسوس اس وقت ہوا جب اس سفر کو اسٹوپ کر دیا گیا آج تقریباً سیاب بھائی کو مہینہ بھر ہو چکا ہے کہ وہ اپنے سفر کو روک دیئے ہیں آپ نے خود دیکھا ہے کہ سیاب بھائی نے اس سفر کو خود نہیں روکا بلکہ ان کے ڈوکومنٹس میں کسی طرح کی کمی آگئی جس وجہ سے وہ باغاب آرڈر سے پہلے ہی رک گئے اور وہ تمامی طرح کی جو کاغذی کار بھائی ہے ان پر کام کیا جا رہا ہے لیکن ایسے میں لوگ غلط طرح سے جو خبر دے رہے ہیں کہ شہاب پاکستان پہنچ چکے ہیں یقیناً وہ لوگوں میں کہیں نہ کہیں بھرم پیدا کر رہا ہے آپ لوگ خود جانتے ہیں کہ ہم کسی شخص کو لے کر کے اگر غلط طریقے سے لوگوں تک خبر پہنچاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے لوگوں پر کس طرح کاف فرق پڑتا ہے تو یقیناً دوستو ساتھیوں آپ کبھی بھی یوٹیوب چینل چلائیں فیس بک چلائیں ووٹس اپ چلائیں اگر کوئی بھی خبر آپ تک آتی ہے تو پہلے آپ اس کے تحقیق کیجئے پھر اس کے بعد اس کو آ کے بڑھائیے اسی طرح سے جو لوگ شوشل میڈیا پر ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ پہلے خبر کا جائزہ لے خبر کتنی صحیح ہے اس کے آدار پر کام کریں غلط انفورمیشن کبھی بھی لوگوں تک نہ پہنچائیں دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ بات پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو ویڈیو میں کمینٹ کیجئے ہم ملتے ہیں آپ سے کوئی کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا خیر میں ایجاد رکھیں